ایک ہے نفس اور ایک ہے روح جو ہمارے علماء ہم لکھا ہے کہ دونوں میں ایک فرق کیا ہے اصل میں دونوں کا ایک ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں روح اور نفس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں روح کا تعلق یہ آلہ علیہین سے ہے اور نفس کا تعلق انسان کے اس عالم سے اس جہان سے سجیین سے ہے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آ کر جس کا تعلق جب اس کے کالب کے اندر اس کے جسن کے اندر روح کو منتقل کیا جاتا ہے اگر دنیا کے اندر آ کر بھی وہ انسان اپنی روح کو اسی طرح پاکیزہ رکھے طیب رکھے پاک رکھے اس کا رابطہ اس روح کا رابطہ روح کے جہان سے رکھے تو جس کا تعلق روح کے جہان سے باقی رہے گا اسے روح کے نام سے گردانے کے اور جو اپنا اصل جہان بھول گیا ہے یہاں آ کر دنیا کے کاموں میں مگن ہو گیا ہے اسی دنیا کے رنگ میں اس نے آپ نے آپ کو رنگ لیا ہے تو اس انسان کو نفس والا انسان کہیں گے اسے نفس کہیں گے جس نے دنیا کی الائشوں کے اندر آپ نے آپ کو جکڑ لیا ہے گندہ کر لیا ہے پرگندہ کر لیا ہے اسے نفس کہتے ہیں اور جو اس دنیا میں آ کر بھی پاک رہا ہے طیب رہا ہے گناہوں سے دور رہا ہے اور اس کا ناتہ رشتہ رابطہ عالم ارواز سے رہا ہے اسے روحانی کہتے ہیں